السلام علیکم جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ مرنام عادل ہے بس چاہتے ہیں سبزوں جی جی ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عادل صاحب بتائیے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے بہت اچھی رہنمائی پر بھارے ماشاءاللہ سوال تو کوئی اتنا حاصل نہیں ہے شاید کہنی ہے کہ بہت اچھی خوش ہوئی کہ ان حالات میں آپ لوگ رہنمائی پر بھارے ہیں اللہ اللہ آپ کی اس خوش کو قبول فرمائے سوال یہ تھا کہ آج کار لوگ بہتنا ویڈیوز بھی پھلا رہے ہیں ہر طرح کے ٹوٹ کے اور تجاویز اور مقتی طریقے یہ کر لیں تو بیچ جائیں گے یہ پہل لیں یہ پہل لیں تو ایجے صورت میں لوگ کتنا کچھ پڑھے اور کتنا کچھ کریں اس میں تھوڑی سی رہنمائی پر میں ہو لوگوں کو بھی کہ ہر طرح کی ویڈیوز فاروڑ کر رہے ہیں اور ہر طرح کی جو انہوں نے اس خیف فاروڑ کر رہے ہیں تو ایسا کر رہا چاہیے ہیں ہم نے کتنا عمل کرنا چاہیے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ حدیث صاحب نے بڑا اچھا سوال کی اور واقعی اس وقت دیکھنے کے ہر آدمی اپنے تجربات شیئر کر رہا ہے اور اصل میں بات یہ کہ ڈوپتے کو تنکے کا سہارا ذہر ہے کہ جو ڈوپتا اس کو تنکے کا سہارا اس کو جو بھی ہاتھ پڑے گا وہ ہاتھ ڈالے گا تو اس وقت پوری عالمی طور پر یہ صحافت کے اندر سب مبتلا ہو گئے ہیں جس کو اپنے تجرباتی طور پر جس چیز سے نفع نظر آتا ہے فورا اس چیز کو وہ حاصل کر کے حاصل نہ صرف کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی شیئر کرتا ہے چلو نفع ہو جائے تو اس میں ایسا کسی کو ہمیں ڈینائی کرنے کی زورت نہیں ہے جس کی توفیق ہو جائے جو نفع جس کو دیتا ہے انسان جو ہے وہ زیادہ زیادہ بلکل کر سکتا ہے کوئی مذاقع نہیں ہے یا یہ کہ خاص کوئی عمال آپ نے متعین کر لی ہیں بس ان عمال کو پبندی سے کرتے رہیں بس پھر جائے ادھو دھو زیادہ ڈسٹرپ نہ ہو لیکن اگر سارے عمال کرنے بیٹھ جائیں گے آپ تو آج کل ویسے گھروں کے اندر فرصت ہے انسان گھر کے اندر بیٹھا ہے تو ہو سکتا ہے سارے اذکار عمال انسان کر سکتا ہے تو کر لے کوئی مذاقع نہیں ہے لیکن یہ کہ ایسا کوئی ٹونا ٹوٹکا نہ کرے جو جثمانی طور پر انسان کو کوئی ایسا تجربہ نہیں یا کسی مستند آدمی کی طرف سے نہیں ہے فرمایا یہ ملا کے یہ ملا کے آپ کھالو اب یہ کوئی مستند حکیم ہے کوئی طبیب ہے یا مہر فن آگر آپ کو بتائے تب وہ آپ وہ چیز کھائیں یہ نہ کہ وہ چیز کھانے کے آپ کی جثمان کو نقصان ہو جائے آپ پڑھنے پڑھانے کے وضائف میں تو کوئی مذاقع نہیں ہے وہ آپ نے پڑھ لیا اللہ کا کلام ہے لیکن یہ کھانے پینے کی چیزیں بہت سے لوگ بتاتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ محتاط رہیں اس میں آپ دیکھ بھال کے کھائیں کہ ہاں یار یہ چیز کھانے کی ہے بھی کہ نہیں پتہ چلے فلان چیز فلان کے ملا دی پتہ چلے وہ طبی طور پر نقصان دے ہو گئی دونوں مل کے اکیلی اکیلی فید منتی دو ملا کے کھائیں تو نقصان دے ہو گئی تو اس لئے خطرناک ثابت ہو گئی اسے جیسے عطیبہ کہتے ہیں انڈا اور کیلہ دونوں ملا کے نہ کھائیں اُبلا و انڈا اور سات کیلہ اگر کھالیں تو انسان کو ہلاکت کا اندیشہ ہے اب بظاہر انڈا اور کیلہ دونوں الگ الگ کھالیں تو انسان کے لئے نافع ہیں لیکن انڈا اور کیلہ دونوں ملا کے کھالیں تو انسان کی صحت کو خطرناک ہے انسان کو حیضہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے موت کے اندیشہ ہے بہت سی واقعات ہو جاتے ہیں اس لئے کھانے پینے کی جو چیزوں کے اندر مطاعت رہے ہیں باقی عام جو تجربے کی جو نفع جیسے ہوتا ہے تو وہ ضرور کریں جیسے آج کل یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نمک کے غرارے کریں اور وکس وکس کا بھپارہ لیں یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو پہلے سے تجربات میں چلی آ رہی ہیں اور حضرت حکیم اللہ مطانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے تو لہذا وکس کا بھپارہ لیں وہ ضرور بھاپ لیں تو بھاپ لینے سے ہوگا گلہ اور ناک اس کے جس طرح جراسی میں سریں مر جاتے ہیں تو اگر انسان کو بظاہر پتہ نہیں کیونکہ یہ ایسا جرسومہ ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان کو ہے کے نہیں لہذا روز یہ وکس کا بھپارہ انسان لیں اور دوسرا غرارے نمک کے نیم کرم پانی میں نمک ملا کے وہ غرارے کرے تو اس سے ہوگا حلق کے اندر گلے کے اندر یہ اگر جراسیم ہوں گے تو حلاق ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے انسان بھاپ لیتا رہے گا تو انہتی ہے کہ اس ٹیم کی ویسے ناک کے اندر اگر ایسی چیز ہوگی تو ختم ہو جائے گی اس کی پابندی کریں اور دوسرا پڑھنے کے حوالے سے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک خواب جو ہے شیخ علیہ السلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے نقل کیا اس خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اذکار بتائیں ان اذکار کا احتمام کریں اور بہت آسان ہے وہ یہ ہے کہ تین مرتبہ صرف حاتحہ پڑھنی ہے چنانچہ بسم اللہ ملا کے تین مرتبہ صرف حاتحہ پڑھ لیں تین مرتبہ قروہ اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے تین سو تیرہ دفعہ حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے یہ جو ہے عمل خود تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کسی بزرگ کو بتایا اور وہ جی وائرل ہو رہا ہے شیئر ہو رہا ہے تو یہ عمل آپ کر لیں تو چونکہ نبی کی طرف منصوب کو خواب جھوٹا تو نہیں کرے گا سچا خواب ہی ہوگا اور نبی کا آیا ہوا خواب سچا ہی ہوتا ہے لہٰذا یہ عمل کر کے اور دم کر کے پانی پی لیں اور بچوں کو گھر میں پلا دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اس عمل کو شامل کر لیں وہ یہ کہ سورہ انہا انزلنا جو ہے وہ تین مرتبہ پڑھیں اور تین مرتبہ آیات شفا پڑھیں تو گیا کہ ترتیب یوں بنا لیں پہلے تین مرتبہ دروشی پڑھیں پھر تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں پھر تین مرتبہ قلو اللہ پڑھیں پھر تین مرتبہ سورہ انہا انزلنا پڑھیں پھر تین مرتبہ آیات شفا پڑھیں یہ چھے آیات آیات شفا آیات شفا پڑھیں اور پھر اس کے بعد یا سلامو یا سلامو جو ہے وہ ایک سو بیالیس مرتبہ پڑھ لیں یا سلامو ایک سو بیالیس مرتبہ پڑھ لیں اور آخر میں اکتالیس مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں لا الہ الا انتا سبحانہ کے ان نکنتم بن ظالمین اکتالیس مرتبہ وہ پڑھ لیں اور آخر میں تین مرتبہ دروشی پڑھ لیں یہ روز کے یہ معمول مکمل کر کے پانی پہ دم کر لیں اور پانی صبح میں اگر پڑھ لیں پانی دم کر کے سارے دن اس میں سے پانی پیتے رہے بس یہ عمل جو ہے میں نے جو بتا دیا بس یہ مرتب عمل ہے جو کئی بزرگوں کی جو ہدایت سے ہمیں ملا ہے تو اس عمل کو آپ کرتے رہیں گے تو لہا باقی سارے عمل کا کفارہ ہو جائے گا ہر عمل کو آپ کب کریں کرنا چاہے کوئی کریں ہم روکتے نہیں ہیں لیکن یہ مرتب عمل کر کے یکشوی سیستیات باقی وقات قرآن کی تلاوت میں لگائیں نوافل میں لگائیں توبہ استغفار میں لگائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر طرح اپنا قرب بھی عطا فرمائیں گے ان آفتوں سے بھی حفاظت ہو جائے گی